آج کی یہ شام اردو کے نام ہے جسے لیڈنگ ایج ایونٹس اور جناب تارک فیزی نے آپ کے لئے سجایا ہے گلوبل اردو کوئٹی فیسٹیول کو ایک جملے میں اگر بیان کیا جائے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جشن اردو زبانوں عدب کے میاری سلسلے کو قائم رکھنے اور مستحب عدیبوں کو ان کا حق دلانے کے خیال پر مشتمل ہے ہم کو فقط ریاست شیری سے کام ہیں سادات فن پہ داد کا صدقہ حرام ہے گلوبل پوئٹی فیسٹیول دبائی میں خالص عدبی فضا کی نشعت ثانیہ کا دن ہے جناب فیصل حاشمی نے اپنی اس کارگاہ میں تخیل اور تصور کے کیسے خوش نما پائے کر شیر میں ڈھالے ہیں میں جناب فیصل حاشمی کو پورے خلوص اور اشتیاخ سے تشریف لانے اور اپنا کلام انعیت کرنے کی دعوت دیتا ہوں محترم فیصل حاشمی بہت شکریہ جعفری صاحب لیڈنگ ایڈ کی تمام ٹیم خصوصاً فیضی صاحب کو بہت 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 مغارک بات میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذوق کی تسکین ہو بلا تاخیر میں جزوی صاحب سے جعفی صاحب سے اجازت سے آپ سب کی اجازت سے چونکہ آٹ گیلری میں کھڑے ہیں تو کچھ شیر یاد آگئے میں سماعتوں کی نظر کرتا ہوں ایک ہی رنگ سے تصویر کیا ہے خود کو ایک ہی رنگ سے تصویر کیا ہے خود کو دعا ایسی تصویر بنائی ہے کتن ہائی ہے کیا کہنا واہ 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 ایک ہی رنگ سے تصویر کیا ہے خود کو ایسی تصویر بنائی ہے کتن ہائی ہے میں اندھیرے میں کھڑا سوچ رہا ہوں فیصل میں اندھیرے میں کھڑا سوچ رہا ہوں فیصل آگے جنگل ہے کہ کھائی ہے کتن ہائی ہے آگے جنگل ہے کہ کھائی ہے کتن ہائی ہے کھائی ہے کیا کہنے ہی کیا کہنے ہی پھر فیصل میں کیا کہنے ہی یہ بہت شکریہ یہ اور کچھ سوچے یہ اداسی ہے انتظار نہیں یہ اداسی ہے انتظار یہ اداسی ہے انتظار نہیں سائے دیوار پر دھرے ہوں گے یہ اداسی ہے انتظار نہیں سائے دیوار پر دھرے ہوں گے ہم نے چھوڑا ہے جن مکانوں کو پہلے خالی تھے اب بھرے ہوں گے ہم نے چھوڑا ہے جن مکانوں کو پہلے خالی تھے اب بھرے ہوں گے یہ جو خاموش ہو کے بیٹھے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ہم نے چھوڑا ہے جن مکانوں کو پہلے خالی تھے اب بھرے ہوں گے یہ جو خاموش ہو کے بیٹھے ہیں اپنی آواز سے دھرے ہوں گے یہ جو خاموش ہو کے بیٹھے ہیں اپنی آواز سے دھرے ہوں گے ان درختوں کو غور سے دیکھو اگلے موسم میں سب آرے ہ ہوں گے اور کچھ ہے فیصل صاحب ابھی تاریخ صاحب میرے کان میں سرگوشی کر رہے تھے کہ ایسی شاعری پر تمہیں زندگی واقف کر دوں گا بہت شکریہ آپ کو سبان اللہ سبان ایک رنج کھا رہا ہے مسلسل دماغ کو بارش میں رکھ دیا ہے کسی نے چرا کو ایک رنج کھا رہا ہے مسلسل دماغ کو بارش میں رکھ دیا ہے کسی نے چرا کو پہلا گلاب شاہ پہ کھلنے سے پیشتر پہلا گلاب شاہ پہ کھلنے سے پیشتر نغموں سے بھر دیا ہے پرندوں نے باہ کو ایک رنج کھا رہا ہے مسلسل دماغ کو بارش میں رکھ دیا ہے کسی نے چرا کو پہلا گلاب شاہ پہ کھلنے سے پیشتر نغموں سے بھر دیا ہے پرندوں نے باہ کو رات کا وقت ہے ایک کہانی میں رات کا وقت ہے کہانی میں کشتیاں سو رہی ہیں پانی میں واہ 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 وہ واہ وہ کیا وقت واہ وہ واہ وہ رات کا وقت سبحان اللہ سبحان اللہ واہ وہ رات کا وقت ہے کہانی میں رات کا وقت ہے کہانی میں کشتیاں سو رہی ہیں پانی میں کتنے ہی رنگ آگئے مجھ پر کتنے ہی رنگ آگئے مجھ پر تم نے دیکھا تھا رائے گانی میں کتنے ہی رنگ آگئے تم نے دیکھا تھا رائے گانی میں مجھے انتظار تھا شام سے مجھے انتظار تھا شام سے میں بھرا ہوا تھا کلام سے مجھے انتظار تھا شام سے میں بھرا ہوا تھا کلام سے میری اپنے آپ سے گفتگو کوئی دیکھتا دروان سے میری اپنے آپ سے گفتگو کوئی دیکھتا دروبام سے میری بزم سے جو چلا گیا تو پتا چلا اسے رنج تھا میری بزم سے جو چلا گیا تو پتا چلا اسے رنج تھا اسے رنج تھا کہ میں دیکھتا میں پکارتا اسے نام سے سبان اللہ سبانہ بہت شکریہ میری بزم سے جو چلا گیا تو پتا چلا اسے رنج تھا اسے رنج تھا کہ میں دیکھتا میں پکارتا اسے نام سے کوئی نہر تھی نہ درخت تھا یہ کئی زمانوں سے دشت تھا فیضا کوئی نہر تھی نہ درخت تھا یہ کئی زمانوں سے دشت تھا یہاں شہر بستے چلے گئے میرے دل میں تیرے قیام سے غزل فرید صاحب نے یاد دلائیے آپ کی محبت ہے جس ایک تعلیہ اپنے لیے بھی بجا لیے جتنے ذوکر شخص سے آپ سن رہے ہیں حب سے پہلے کچھ شیر میں سنالتا ہوں وہ شخص جس نے مجھے وردے اس میں یار دیا سفر میں ساتھ رکھا واپسی پہ مار دیا وہ شخص جس نے مجھے وردے اس میں یار دیا سفر میں ساتھ رکھا واپسی پہ مار دیا جو سانس پاؤں کے تلووں سے کھینچتا ہوں میں وہ محملوں میں پلی یاسمی پہ وار دیا واپسی پہ محملوں میں پلی یاسمی پہ وار دیا یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں اب اپنے آس پاس روان دوان ہے تیری سنت اس سبب سے کوئی روان دوان ہے روان دوان ہے تیری سنت اس سبب سے کوئی زمین لپیٹ رہا ہے کہیں یا کب سے کوئی واپ 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 کیا سنگ واپ واپ زمین لپیٹ رہا ہے روان دوان ہے تیری سنت اس سبب سے کوئی زمین لپیٹ رہا ہے کہیں یا کب سے کوئی جنہوں نے ساری گرہیں کھول کر دکھائیں تھی جنہوں نے ساری گرہیں کھول کر دکھائیں تھی نفیس ہاتھ تھے اور لوگ تھے عجب سے کوئی نفیس ہاتھ تھے اور لوگ تھے عجب سے کوئی عجیب رنگ کا ایک پھول کھلتے دیکھتا ہوں عجیب رنگ کا ایک پھول کھلتے دیکھتا ہوں جہاں نشان سا پڑتا ہے تیرے لب سے کوئی